نہیں بہت زیادہ خضرناک سیچویشن ہے اچھا کیا ہے جیدر اس سے بتائیں نا اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا جس طرح لائن آف کنٹرول پہ اس وقت فوجوں کی مومنٹ سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے جو خبریں آ رہی ہیں میں نے خود تو لائن آف کنٹرول پہ جا کے نہیں دیکھا لیکن جو ہمیں ہمارے نمائندے خبریں بھیجنے کے مومنٹ ہے میں نے نمائندوں سے ویریفائی بھی نہیں کیا کہ کتنی مومنٹ ہے اور کیسی مومنٹ ہے لیکن جو سننے میں آ رہا ہے اور جو میڈیا کو دیکھنے سے observe ہو رہا ہے کہ انڈین گورنمنٹ پہ کتنا پریشر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرو اور الیکشن جیتنے کے لیے مودی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اور جس طرح کہ انڈیا کے اندر سے آپ سن رہے ہیں آوازیں کہ انہیں آلریڈی پتا تھا کہ وہاں اٹیک ہونا اور انہوں نے ہونے دیا ان کے باس رپورٹ تھی تو اس سے اگر انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے فل فلیچ وار نہ چھیڑی فل فلیچ وار چھیڑی تو میوچول ڈسٹرکشن پھر انڈیا بھی تباہ اور پاکستان بھی تباہ لیکن اگر محدود وار ہوتی ہے وہاں تو پاکستان کے معاشی مسائل بڑھ جائیں گے امیسا تشریف ہم آئے چیئرمن دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب انڈیا کے بھی تو بڑھیں گے نا جنگ کوئی محدود وار اگر ہوتی ہے تو انڈیا کے پاس کشن زیادہ ہے چار سو سترہ ارب ڈالر کا کشن ہے ہمارے پاس معاشی کشن بہت چھوٹا ہے لیکن پھر جب ہم دیکھیں گے کہ محدود جنگ میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے محدود تو نہیں رہنے دیں گے پھر تو ہم نے کہا کہ بیٹریٹ کریں گے اور ایسا کریں گے اچھا محدود جنگ ہوتی ہے تو بھی نقصان ہو جاتا ہے اور اگر سرپرائز کرنے کے لیے یہ پورا کتہ جو ہے وہ پھر تباہی کے دھانے میں چلا جائے گا اور محدود جنگ میں ہم معاشی طور پر نقصان میں چلے جائیں گے پھر یہ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا سر یہ انڈیا کو تو ہون کے ہوش کے ناخن لے یا نہ لے ہمارے لیڈروں کو تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ملک میں ایک ایک آواز تو بنو ہندوستان کے خلاف تو سب ایک ہے دیکھیں ہندوستان کے خلاف آپ ایک ہیں لیکن باقی آپس میں آپ لڑ رہے ہیں جی باقی تو آپ جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا سگنل نہیں دنیا کو جا رہا لیکن سر ہندوستان کے اندر بھی سارے لڑ رہے ہیں جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں آپ دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف وہ بیانات دے رہے ہیں وہ کہنا جناب یہ مودی کی سادش ہے مودی جو ہے ووٹ لینے کے لیے یہ سارا کیا پلواما کا ڈراما انٹیلیجنس رپورٹ تھی او آئی سی یہ بڑا کری ستم ہو رہا ہے کہ جناب سشما کو گیسٹ آف آنر کے طور پر بلا رہے ہیں تو یہ پاکستان کی جو ہے بہت بڑی نکامی ہے یہ نکامی ہے یا ہماری کامیابی ہے دیکھیں او آئی سی کا پلیٹ فارم جب ان کو دعوت دے رہا ہے اس گیسٹ آف آنر اس کا مطلب ہے مسلمان ممالک کی جو اکثریت ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نسبت اگر وہ زیادہ ترجیح دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم حاضر اور جب ضرورت نہیں ہوتی جب فائدے کی بات ہونی ہوتی ہے جب قدر کی بات ہونی ہوتی ہے رسپیکٹ کی بات انٹیگریٹی کی بات تو پھر بھارت حاضر تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو اس معاملے کو سیریس لینا چاہیے او آئی سی مسلمانوں کے ملکوں کی کانفرنس ہے اگرچہ بھارت میں بہت زیادہ مسلمان ہیں اور شاید پاکستان اور انڈونیشیا کے بعد تیسے نمبر پر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ بھارت میں ہیں لیکن بھارت ایک مسلمان ملک نہیں ہے وہ آئی سی کانفرنس کا ممبر بھی نہیں ہے لیکن بھارت صاحب اگر دونوں وزراء خارجہ کی وہاں پر ملاقات ہو جاتی ہے اور کشیدگی میں کمی آتی ہے تو یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہوگا دیکھیں جو میری انڈسٹینڈنگ ہے وہاں اس ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے جو میری انڈسٹینڈنگ ہے لیکن ملک صاحب جو ہندوستان سے جو آوازیں آ رہی ہیں بھارتی ایک سماجی کارکن ہے وامن مشرم وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ ہندوستان میں بھی اب جو ہے اس واقعے کے جو ڈاؤٹس جو ہم بتا رہے تھے وہ اب انڈیا میں بھی وہی لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب ایک تو یہ سوٹ دوسرا راج تھاکرے جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پلوامہ حملے میں مارے گئے فوجی سیاسی متاثرین ہیں حکومتیں سیاسی مقاصد کے لیے ایسے کام کرتی رہتی ہیں لیکن مودی کے دور حکومت میں ایسے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے دیکھیں میں نے تو شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ بھارت نے یہ خود کرایا ہوگا تاکہ ان کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں فائدہ پہنچے اگر بھارت نے نہیں کرایا تو پھر کسی ایسی ایجنسی نے کرایا ہوگا جو پاکستان بھارت کے درمیان دوستی نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ اس وقت یہ جو آپ نے ایک بیان چلایا ہے اس بیان سے ہی مجھے زیادہ فکر لاحق ہے کہ بھارت کے اندر مودی گورنمنٹ پہ یہ دباؤ اب بھڑ رہا ہے کہ وہ کوئی کاروائی کرے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ہم نے نہیں کروایا اور یہ کیونکہ یہ جو ان کے سپائی ہیں یہ سارے وہاں پہ جو مارے گئے ہیں ایک اور کلپ بھی ہے جس کے اندر وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ لو کاسٹ کے لوگ ہیں اور ان کے مار جانے سے گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھارت کے پاس لو کاسٹ کے اس طرح کے فوجیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اب اگر یہ واقعہ بھارت میں مودی صاحب نے خود کروایا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر اگلا سٹیپ بھی انہیں اٹھانا ہی پڑے گا اور وہ اس لیے اٹھانا پڑے گا کہ وہاں چناؤ میں وہاں کے الیکشنز میں انہیں پھر بڑی بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ اس وقت ان کی فیور میں گئی تھی ان کا جو ایک پاکستان مخالف بیان تھا اس نے ان کی تیتیس پرسنڈ کی پاپولاریٹی کو اٹھا کے تیتیس پرسنڈ پر پچھایا تھا تو وہ اگر الیکشن سے پہلے پہلے پاکستان پر کوئی بڑا اٹیک نہیں کرتے تو وہ دوبارہ بیس پرسنڈ پر آنے کا امکان بھی ہے